بسم اللہ الرحمن الرحیم وجود کی تعریف کی جائے تو الفاظ وہ استعمال کی جائیں جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد شامل ہو جائیں جامع الافراد اور جو اس سے متعلق نہیں ہے مانع الاغیار اس کے جو غیر ہیں وہ ان جملوں سے باہر نکل جائیں میں اس مائک کے بارے میں اگر کہوں کہ لوہی کی روڈ تو یہ تعریف نہیں ہے میں اس کے لئے کہوں بجلی کا تار یہ تعریف نہیں ہے مجھے ایسا لفظ بولنا ہوگا جتنی بھی چیزیں اس کی ہیں وہاں تک اور وہاں تک وہ ساری چیزیں اسے ایک جملے میں سما جائیں تب تعریف کہلائی گی اس مائک کی اسی طرح اس ممبر کی تعریف کرتے وقت مجھے تمام جو اس سے متعلق چیزیں ہیں وہ سب اس جملے میں آ جائیں تب وہ تعریف کہلائی گی علم کی تعریف کیا ہے تو وہ جو چاہوں گا علم کی تعریف اہل دقیقت نے علم کی تعریف کیا ہے کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا اسے علم کہا جاتا ہے میں دوبارہ تقرار کر رہا ہوں اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بن جانا یہ علم ہے میں نے کیٹو کا پہاڑ دیکھا دس سال کے بعد مجھ سے کسی نے کہا کیٹو کا پہاڑ تو میرے ذہن سے فورا جواب آیا کہ اتنا بڑا ہے ایسا ہے اس کے دائیں یہ ہے اس کے بائیں یہ ہے وہ جو میرے ذہن میں کیٹو کا پہاڑ ہے وہ پہاڑ نہیں ہے اس کا علم ہے اگر پہاڑ ہو تو اس کو اتنی بڑی جگہ چاہیے مگر جب علم بن جاتی ہے کوئی شاہے تو علم کیونکہ مجرد ہے اور مجرد مخلوق جگہ نہیں گھیرتی بھئی آپ کے ذہن میں جتنی معلومات ہیں اگر اسے آپ کاغذ پر اتارنا شروع کر دیں تو شاید اس ہال سے بڑی لائبریری بن جائے گی اتنی کتابیں بن جائیں گی جو آپ کے پاس معلومات ہیں مگر وہ اتنی معلومات جو کتابوں کی شکل میں ایک لائبریری کی شکل میں بن جائے گی وہ میرے ذہن میں ہے جگہ نہیں گہر رہی یہ ہے علم ٹھیک ہے حباس خمسہ میں نے اس کو مس کیا کسی چیز کو ٹٹول کے دیکھا کوئی چیز چک کر دیکھی کوئی چیز سون کر دیکھی کوئی آنکھوں سے دیکھی یہ پانچ چیزوں کے ذریعے سے اچھا اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے پانچ کے بغیر گزارہ نہیں ہے اچھا یہ زور بیانی نہیں ہے یہ زور بیانی نہیں ہے حقیقت حال یہی ہے جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کوئیں بھینک دیا تو ڈوب رہے تھے کہہ رہے تھے یا اللہ بچا یا اللہ بچا اور جبریل کہتے ہیں کہ میں توجہ جاؤں گا میں کوئی ایسا حکم مجھے اللہ کا نہیں ملا کہ جسے میں نے ایک لمحے میں پورا نہ کیا ہو چند جگہ میں تاخیر سے پہنچا ان میں سے ایک جگہ وہ کہ جب یوسف کو کوئیں میں پھینکا گیا تو ابھی پندلیوں تک پانی میں گئے تھے کہ میں پہنچ گیا تھا مگر کہہ رہے ہیں دیر ہو گئی تھی مجھے کہ وہ پندلیاں ان کی پانی میں چلی گئی تھی اور آواز لگا رہے تھے یا اللہ بچا تو حضرت جبریل امی نے کہا تم اللہ سے مدد مانگنا چاہ رہے ہو اللہ تمہیں بچائے گا مگر ذرا اپنے ہاتھ پھیلا کے دیکھو اللہ نے پانچ انگلیوں میں چودہ پوروے رکھے تھے میری ہر انگلی میں تین بند ہیں انگوٹے میں دو ہیں چودہ ہیں اللہ کو کوئی کام حادثے کے تحت نہیں ہوتا اللہ کے جتنے کام ہیں سب منصوبتن ہیں اللہ کا کوئی کام بھی حادثتن نہیں ہے اتفاقن نہیں ہے یہ ایسے نہیں بنا دیا اللہ نے اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ موسیقی